جو ہوا کو چنوٹی دیتے ہیں اور آگے نکلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں خطروں کا سامنا ان کا شوق ہوتا ہے وہ ایسے جہاں باز ہوتے ہیں اور بناتے ہیں وہ خبر ہوا باز کا نیا کارنامہ ٹیمز کے کنارے ہوا باز کی فتح ہے ہوا باز نے لگائی جان کی بازی بینہ پیرشوٹ کے آسمان سے چھلانگ دل میں اگر جوش اور جنون ہو تو ہر مشکل ممکن لگنے لگتی ہے پھر مند سے آواز آتی ہے کہ آؤ کچھ نیا اور دوپا نہیں کریں جی ہاں ایک ایسا شخص جسے روزانہ خطروں سے کھیلنا اور ہوا سے باتیں کرنے کا شوق ہے اور اس کی یہی زد اب اس کی پہچان بن چکی ہے جی ہاں ان سے ملیے یہ ہے پرٹین کے سٹنٹ باز کیری کونری جنہوں نے دوہزار چار سو پیٹ کی اجائی سے بینہ پیرشوٹ کے چھلانگ لگانے کا نیا ریکارڈ بنایا ہے تصویروں میں آپ دیکھ کرتے ہیں کہ کیسے پہلے سے تیاریک ہیلیکاپٹر گیری کو لے کر اڑان بھرتا ہے اور پھر بینہ کسی سرکشہ کوج اور پیرشوٹ کے گیری دوہزار چار سو پیٹ کی اجائی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں سہاس اور رومان سے بھرا یہ نظارہ کافی حران کر دینے والا ہے ایک خاص قسم کے بینگ پوٹ پہنے گیری ہوا میں تیڑتے ہوئے تیزی سے نیچے آ رہے تھے نیچے رندے پر کارٹ بوٹ کے کھالی ٹپوں پر وہ گرتے ہیں گرنے سے پاند لیکن پہلے وہ خود کو ایک خاص انگل میں لے آسے ہیں تاکہ نیچے گزے پر چوٹ لگنے کا حطرہ کم ہو جائے اور گیری کے اسی حوصلے سے انہوں نے بوکر دکھایا جو اب تک کسی نے نہیں کیا تھا اور اسی کوشش سے ایک سٹنٹ باز بن گیا دوہزار چار سو پیٹ کی اجائی سے بینہ پیرشوٹ کے سیپ لینڈنگ کرنے والے دنیا کا پہلا شخص ہوا میں پچاس سیکنڈ کا یہ سٹنٹ بہت خطرناک تھا ٹیمز ندی کے کنارے بسے ہنلی آن ٹیمز شہر میں ان کے اس کارنامے کے گواہ بنے ہزاروں لوگ گیری نے کامیابی کا جشن اپنے خوبصورت پتنی کے ساتھ منایا اور اسی کے ساتھ گیری نے دنیا بھر کے سٹنٹ بازوں کو ایک چیلنج دیا گیری کے ریکارڈ کو چھونے کے لیے ہوا بازوں کو کئی بار سوچنا ہوگا توکہ اس سٹنٹ میں ذرا سچوک جان لیوا ہو سکتی ہے سمجھ کے لیے بیورن فور موسیقی